اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم اسن اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ وصولاتو على اہلہا اما بعد ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور عامال کے سلسلے میں آپ کی خدمت مقدس میں لفظِ ماہِ شعبان اور اس کا ترجمہ یقینا اس مبارک مہینے کے ایک سے زیادہ نام بیان کیے گئے اس مہینے کا نام جو اسلامی کلینڈر کے اعتبار سے یعنی کہ آٹھویں مہینہ شمار کیا جاتا ہے سال کے مہینوں میں اور یہ جنابِ کلاب بن مرہ پانچ میں جد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مقدس سے اس کا نام شعبان رکھا گیا اس کو شعبان المعظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے شعبان کی وجہ تسمیہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں اس نام کا رکھے جانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے بعضِ صاحبانِ علم یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ عرب والے اس مہینے میں اپنے مویشیوں کے لئے چارہ اور گھاس پوس تلاش کرتے تھے ماہِ رجب میں چونکہ بیٹھے رہتے تھے قتال سے رکے ہوئے تو ماہِ شعبان میں نکل کے تلاش کرتے تھے اس اعتبار سے اس مہینے کا نام تلاش کی بنیاد پر رکھا گیا شعبان ایک اور قول اس کے ساتھ ساتھ کہ پانی کی تلاش میں نکلتے تھے تو تشعب یعنی کہ تفرق پھائل جانا تلاش کرنا پانی کو تلاش کرنا یا حیوانات اور مویشیوں کے لئے چارے اور ان کی غضہ کو تلاش کرنا اس اعتبار سے اس مہینے کے ناموں میں ایک نام اور اور وہ ہے آدل زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو آدل کے نام سے یاد کیا گیا اور اسی لفظ کو امام نے استعمال کیا اپنے خطبہ الاشباہ کے اندر الفاظ ہیں کذبل آدلون بک اس شبہوک بے اسنا مہین یہ ماہ شعبان کے ماننے والے یعنی کہ آدلون جھوٹ بول رہے ہیں پروردگار تیری ذات کے بارے میں جب وہ تیری ذات کو بتوں کے ساتھ شباحت دے رہے تو لفظ عادل کا استعمال کیا مولا کائنات علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام نے اسی ماہ مبارک کے نام کی بنیاد پر تفصیلات پہلی شب کی مناسبت کے ساتھ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ابن عباس راوی کہ رسول خدا کے اصحاب آپ کی بارگاہ میں ماہ شعبان کے فضائل کے متعلق پیغمبر کی بات سماعت کر رہے تھے آپ نے اشارت فرمایا یہ شریف مہینہ ہے میرا مہینہ حاملانِ عرش اس سے بزرگ جانتے ہیں اور اس کی قد پہچانتے ہیں اس مہینے میں ماہ مبارک کے رمضان کے لیے مومنین کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے اللہ اتبار اور جنتوں کو آراستہ کیا جاتا ہے اسے شعبان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے کے عامال ستر مرتبہ دگنے کر دیے جاتے ہیں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں گناہ مٹ جاتے ہیں حسنات قبول کیے جاتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر فخر و ببہات کرتا ہے اور اپنے عرش سے روزداروں اور عبادت گزاروں کو اپنی نگاہ رحمت سے نواز دیتا ہے اور ان کی وجہ سے اپنے ارش کے حاملین پر فخر و مبہات کرتا ہے اس وقت جب آپ بیان کر رہے تھے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے عرص کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں ماہ شابان کے روزوں کے کچھ فضائل بیان فرمائیے تاکہ ہم اس ماہ کے روزے اور عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو سکیں اور خدا تعالی کے لئے شبے داری کریں پس اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شابان میں ایک روزہ رکھے گا خداوند عالم اس کے لئے ستر نیکیاں لکھے گا اور ہر نیکی ایک سال کی عبادت کے برابر ہوگی اب آئیے نماز کے بیان تو پہلی نماز شبے اول کے اعتبار سے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے کہ اگر کوئی شخص پہلی شب ماہ شابان میں ایک سو رکعت نماز پڑھے یعنی کہ دو دو رکعت کر کے پچاس نمازیں پڑھے نیت شب اول ماہ شابان قربتن الاللہ یہ اپنی نماز قضائے عمری ہر رکعت میں الہم کے بعد اگر مستحب نماز پڑھ رہا ہے تو ہر رکعت میں الہم کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرے اور نماز تمام کرنے کے بعد سورہ الہم کو پچاس مرتبہ تلاوت کرے پس پروردگار عالم اشارت فرماتا ہے کہ وہ راستے برحق پر رہے گا اگر میرا بندہ یہ نماز پڑھ لے اور ساتھ میں روزہ بھی رکھے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ اسے اہل آسمان اور زمین اور شایاتین اور بادشاہان تمام کے شر سے محفوظ کر دے گا اللہ کے حبیب کے فرمان کے اعتبار کہ اس کے ستر ہزار گناہانِ کبیرہ معاف کر دیے جائیں گے عذابِ قبر اس سے دور ہو جائے گا اور منکر نقیر تمام تر فرشتہ گانے پروردگار کہ جو ویسے تو خوف کی علامت رہتے اس مومن کے لیے خوف کی علامت نہ بنیں گے اس حالت میں قبر سے بہر آئے گا کہ اس کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا پلِ سرات کو ایسے عبور کرے گا جیسے بجلی کند جاتی ہے اس کا نامِ آمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نماز سو رکت نماز ہر رکت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورِ اخلاص اور نماز مکمل کرنے کے بعد پچاس مرتبہ سورِ الحمد کی تلاوت دوسری نماز شبِ اول کی یہ نمازیں بارہ رکت نماز اللہ کے حبیب کی بارگاہ مقدس اشاق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شبِ اولِ ماہِ شابان بارہ رکت نماز پر بجال آئے یعنی کہ چھے نمازیں دو دو رکت کر کے ہر رکت میں الحمد کے بعد سورِ اخلاص کی تلاوت پندرہ مرتبہ تو خداوند عالم اسے بارہ ہزار شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور اس کے لئے بارہ ہزار سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اس کے گناہ اس طرح سے معاف ہو جاتے کہ جیسے روزِ ولادت گناہوں سے پاک پیدا ہوا ہو اور خداوند عالم اس کے لئے قرآن کی ہر ایک آیت کے مطابق بحیث میں محل عطا فرما دیتا ہے شبِ اول جنابِ زینبِ قبرا کی آمد اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جنابِ زینبِ قبرا کی آمد باعثِ برکت باعثِ رحمت اگر بیٹی مصطفیٰ کے گھر ہو تو تفسیرِ کوسر بن جائے اور اگر بیٹی مولاِ کائنات کے گھر ہو تو علی کی زینت قرار پائے پروردگار ہم سب کو ماہِ شابان کے عامال روزے اور نمازوں کے لئے توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی